بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ورڈ ٹیکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ابھی جو لیٹس جوبز آئی ہیں ایم ٹی ایس کے ترو تو آپ لوگوں نے ان کا اپلیکیشن فارم کیسے فیل کرنا ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ نے اسی پیچ پر آنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ یہاں سے جوب ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی ساری جوبز ہیں ٹیچنگ کی جوبز ہیں ریجسٹرار فائننس منیجر اسسٹنڈ ڈائریکٹر کی جوب ہے لیگل آفیسر کی جوب ہے اور کیمپس منیجر کی جوبز ہیں تو آپ لوگوں نے اس سائٹ پر آنا ہے جب یہاں پہ اس پیچ پر آپ آ جائیں تو یہاں سے اپلائے اون لائن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے تو جب یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے یہاں سے نیچے بوٹم میں آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایم ٹی ایس کی ویب سائٹ موجود ہے ایم ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پھر ہم بوٹم میں آئیں گے اور یہاں سے جو ہے سب کے لئے ڈیفرنڈ اگر آپ پنجاب سے ہیں تو پنجاب کے لئے یہ ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم کریں گے اگر سین سے ہے تو پھر یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اسی طرح خبر پختون خواہ سے ہیں تو یہاں آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اسی طرح اگر پنجاب سے ہے یا بلوچستان آزاد جمہو اینڈ کشمیر گلت پلتستان اور فاتا تو آپ نے ہر جس بھی سویبے صاحب کا تعلق ہے آپ نے وہ والا فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے باقی تمام فارم اندر سے سیم ہے کوئی بھی ان میں خاص ڈیفرنس نہیں ہے تو میں کوئی سائق آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فیل کیسے کرنا ہے چلے کوئی سائق ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آپ جس پہ بھی کلک کریں گے یہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگا تو ویٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور پھر اس کو فیل اپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس فارم آ گیا ہے MTS کے درو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا یہ جو ہے آفیس یوز کے لیے ہے HR نمبر اس کے بعد ورٹیکس انسٹیٹوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ نے یہ تمام تر جو ہے یہ ڈاؤکومنٹس فل اپ کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ایک ادت تصویر اپنی یہاں پہ لگانی ہے گم سے آپ نے سٹیپل نہیں کرنا گم سے ایک ادت اپنی جو لیٹس تصویر ہے آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے پروکینسی ان کی فیس ہے نو سو بچاس روپے آپ نے جمع کروانے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ڈیپوزٹ سلپ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور ڈیپوزٹ ڈیٹ جس ڈیٹ پہ آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں اور ساتھ میں لکھا ہوا اپلکیشن فارم will be not انٹرٹین without اوریجنل ڈیپوزٹ سلپ آپ نے اوریجنل ڈیپوزٹ سلپ بھی ایک یہاں پہ اٹیج کرنی ہے اس کے ساتھ سلپ آپ کو کہاں سے ملے گی آپ نے پیسے منشن کرنا ہے تو آپ کے پاس تین دو سی تین ہوں گی اوریجنل سلپ تو آپ نے ایک تو بینک رکھ لے گا ایک آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور ایک آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے جو ٹیسٹ کے ٹائم کام آئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیزائیڈ پوزٹ آپ نے پوزٹ سلیکٹ کرنی ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوزٹ میں اپلائے کرنا ہے تو آپ نے الگ سے پیسی جمع کروانے ہوں گے ہر پوزٹ کے لئے آپ نو سو پچاس روپے جمع کروائیں گے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم بھی سیپرڈ ہر ایک کے لئے لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے پوزٹ ویکنسی کا نام لکھنا ہے یہ سب یہاں پہ ویکنسیز ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ویکنسی کا نام لکھنا ہے اس کے بعد اپلائیڈ فور کیمپس دونوں کیمپس میں جابز آئی ہیں اپٹ آباد اور مردان یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور اپٹ آباد اور مردان کیمپس یہ سب ویکنسیز دونوں کیمپس کے لئے ہیں تو آپ نے یہاں سے کوئی ایک کیمپس سیلیٹ کرنا ہے اس کے باہر ڈیزائیڈ ٹیسٹ سیٹی آپ جو ہے کونسے سیٹی میں جو ہے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں تین اپشان اسلام بات راہو پنڈی اپٹ آباد مردان تو جا آپ کو ایزی پڑھتا ہو آپ اس پہ ٹک کر لیجئے گا اس کے بعد پروینس ریجن آف ڈو میسائل آپ نے کسی ایک پہ ٹک کرنا ہے کہ آپ کا جو ڈو میسائل ہے وہ کس صوبے سے ہے تو اس میں پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان سن سن اربن سن رورل اے جے کے گلگت بلتستان اینڈ فاٹا تو کسی ایک پہ آپ نے کلک کرنا ہے جس کا پڑھو میسائل اس کے بعد آپ کی پرسنل فارمیشن یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے یہاں پہ کیبیٹل لیٹرز یوز کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اپنا فول نیم لکھنا ہے کیبیٹل لیٹرز میں اسی طرح پھر آپ نے فادر نیم لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ فیمیل ہیں اور میریڈ ہیں تو ہزبین نیم میل یا فیمیل یا ادرز تو آپ نے جنڈر اپنا سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف برد آپ نے لکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے منت لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ائر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے میریٹل سٹیٹس لکھنا ہے میریٹ ان میریٹ ڈائیووز ویڈو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میریٹ پہ کلک کریں گے اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان میریٹ اس طرح یہ باقی آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد ریلیجن مذہب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مسلم یا غیر مسلم اس کے بعد ان کیس آف نون مسلم اگر آپ غیر مسلم ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے ریلیجن اپنے مذہب کا ذکر کریں گے اس کے بارے میں لکھیں گے قبیلہ ہے اگر آپ چودری ملک خان یوسف زائی اس طرح جو بھی قوم ہے ذات ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد ان کیس آف ڈیسیبیلیٹی پلیز سپیسیفائی نیچر آف ڈیسیبیلیٹی اگر آپ کو کوئی ڈیسیبیلیٹی کوئی بھی معظوری ہے تو آپ یہاں پہ اگر بلائنڈنس ہے کلر بلائنڈنس جو کلرز میں فرق نہیں کر سکتے یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو آپ اس پہ ٹک کرنا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو آپ ادر پہ ٹک کریں گے اور وہاں پہ اس کا ذکر کریں گے وہ لکھیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نے پریزنٹ اپنا پوستل اڈریس لکھنا ہے وہ اڈریس جس پہ اینی ٹائم آپ کو کوئی بھی خط بھیجا جا سکے اس کے بعد اسی اڈریس کا سیٹی اور ڈسٹرکٹ زلہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ساتھ میں لکھا ہوئے کہ یہ جس انفارمیشن کے لئے فردر آگے کام آ سکتا ہے ایم ٹی ایس آپ کو اس اڈریس پہ بزریا کوریر رول نمبر سلپ نہیں ایشو کرے گا وہ آن لائن جو ہے آپ کو ایشو کرے گا اس کے بعد آپ نے آپ پہ پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے مستقیل پتہ لکھنا ہے یہاں پہ سیٹی لکھنا ہے اسی طرح آپ نے فون نمبر لکھنا ہے آفس کا گھر ہے تو اسی طرح پھر ریزیڈنس کا آپ نے اپنی رہائشگہ کا فون نمبر لکھنا ہے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس انٹر کرنا ہے ساتھ میں لکھا ہو ہے بزریا ایس ایم ایس آپ کو ٹیسٹ اور ریزرٹ سے مطلق ہدایات کی فراہمی کو موبائل کردہ نمبر اور موبائل نیٹ ورک اے کی کمپنی کا ہو تو اس پہ آپ کو جو ہے ان فارم کیا جائے گا اطلاع دی جائے گی اس کے بعد اکیڈمک انفرمیشن ہے آپ نے ساتھ میں اٹیج کرنی ہے اکیڈمک انفرمیشن جتنے بھی آپ کی تعلیمی اسناد ہیں وہ سب آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے ساتھ میں انہوں نے نوٹ لکھا ہو ہے اگر آپ لوگوں نے یہ تمام تر انفرمیشن اکیڈمک کی صحیح طریقے سے انٹر نہیں کی تو آپ کا اپلیکیشن فارم ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد سیکنڈ لکھے ہوئے کہ آپ نے اپنے مارکس اگر آپ کو اپنا گریٹ نہیں معلوم تو آپ نے مارکس میں کنورٹ کرنے ہے اگر آپ سیمپل ہی پتا ہے کہ آپ اگریڈ ہے بی گریڈ ہے ای لیول او لیول کی طرح کچھ ہے تو آپ نے ان کو گریٹ میں کنورٹ کرنا ہے خود ہی اس کے علاوہ آپ نے ان تمام ڈگریز کا ذکر کرنا ہے جن کے آپ کے پاس موجود ہو آپ کے پاس پروف ہو اور پھر لکھ اگزیکٹ ڈگری نیم آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے آپ نے پرائیمری سیکشن نہیں لکھنا سب سے پہل آپ نے میٹرک کا ذکر کرنا ہے ڈگری ٹائٹل لکھنا ہے آپ نے بائیو میں کی ہے کمپیوٹر سائنس میں یا پھر آپ ای لیول یا او لیول کیا ہے اس اس کے بعد یہاں پہ چیک لسٹ ہے آپ نے تمام تر جو ہے ڈاکومنٹ ساتھ میں اٹیج کرنے ہیں جو بھی اس میں تمام تر یہ ڈاکومنٹ اٹیج کرے گا اس کا اپلیکشن فارم ایکسیپ کیا جائے گا آپ نے ساتھ ساتھ ٹک کرتے جانا ہے جو آپ اٹیج کر رہے ہے اس کے بعد relevant certificate to substance age کا issue ہے تو وہ بھی اٹیج کرنا ہے آپ نے اس کی فوٹو کا پی لگانی ہے اس کے بعد کوپی آف ڈیس چارج سرٹیفیک اگر آپ پہلے بھی آرمی میں کام کر چکے ہیں دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ تو آپ نے سرٹیفیک گیٹ کی فوٹو کاپی لگانی ہے اس کے بعد اگر آپ سرکاری ملازم ہے تو این او سی آپ نے ساتھ میں اٹیج کرنا ہے اس کی فوٹو کو گم سے نہیں سٹیپل سے آپ نے اس کو اٹیج کرنی ہے اور تصویر لازمی لگانی ہے بس صورت دیگر آپ کا فارم عمل میں نہیں لے جائے گا اس کے بعد آپ نے لیفٹ تہم بائیں ہاتھ کا انگوٹہ ہے اس کا نشان یہاں پہ لگانا ہے اس طرح پہ نیچے آپ دائیں ہاتھ کے انگوٹے کا نشان لگانا ہے اس کے بعد جنرل انسٹرکشن ہے مٹی ایس کی جانب سے تو میں بیسک آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام تر اپلی فارم کو پرابرلی اور کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ کررکٹ کرنا ہے تمام ہنڈ سمجھن آپ کی allowed نہیں ہے اس کے بعد موبائل فون یا کوئی بھی الیکٹرونک گیجٹ جو ہے ٹیس سنٹر میں allowed نہیں ہوگا اس کے بعد ایم ٹی ایس جو ہے آپ کا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لے گا کمپیوٹر پہ ریکیوٹمنٹ سیلیکشن کرائیٹیریا ہوگا اس کے بعد نا ہے وہ آپ نے خالی نہیں چھوڑ جس پہ ایف اینی لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں باقی آپ نے کوئی بھی خالی نہیں چھوڑ اس کے بعد یہ ایڈریس ہے ان کا ملٹی ٹیسٹنگ سرویس پرائیویٹ لیمیٹیڈ فاتمہ پلازا سرویس روڈ ویس اسلام انہوں نے اپنی فیڈبیک مانگی ہوئی ہے پہلے اپشن میں یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس اپلیکیشن فارم میں مزید ایمپرویمنٹ لانی چاہیے ایمٹی ایس کو اگر آپ جواب یس ہے تو یس پر کلک کریں گے اگر نو ہے تو نو پر ٹک کریں گے اس کے بعد کیا ایمٹی ایس کو موبائل اپلیکیشن بیس یا آن لائن سکریننگ ٹیس کنڈاٹ کرنا چاہیے اگر آپ جواب یس پہ ہے تو یس کریں گے اگر نو تو نو پہ کریں گے اس کے بعد نیکس پورشن ہے ایمٹی ایس اس لکنگ فور ایبیلیٹیز اینڈ آئیڈی نو ڈگریز تو ان کا مقصدی ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کے پاس ڈگری کے علاوہ کوئی قابلیت یا پھر کوئی اور ٹیلنٹ ہے آپ میں تو آپ نے اس کا ذکر یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈگریز سے ہٹ کے اپنے ٹیلنٹ اپنی قابلیت کا ذکر کرنا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے تو یہ پیج اس کے لئے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فیز جمع کروانے کے لئے یہ طریقہ اکار ہے اپنے ایچ بیل بینک میں جانا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائٹل اور یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر اور یہاں پہ آپ اپنی انفرمیشن پھر انٹر کرنی ہے اپنا نام آپ نے لکھنا ہے کانٹیکٹ نمبر سی ایسی نمبر اسی طرح اماؤنٹ آپ نے جمع کروانے ہے اور ایک اپنے اوریجنل سلپ اس کے ساتھ لگانی اٹیج کرنی ہے دوستو یہ تھی ویڈیو ڈیٹیل اپلیکیشن فارم اسی اللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ